ابھی حجاج اکرام حج سے فارغ ہو کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا چکے ہیں اس موقع پر ہم غور اور فکر کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ حج کا مقصد کیا ہے کیا حج کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت کی بہتات ہے تو اپنا مال خرش کر کے اور نام کا حج کر کے یہاں سے چلا جائے اور دیکھنے والے یہ کہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو انہوں نے حج کر لیا لوگوں کے اندر نام پیدا ہو لوگ ان کی عزت کریں لوگ ان کو اچھا کہیں کیا یہ مقصد ہے حج کا یا اسی طریقے سے کیا حج کا یہ مقصد ہے کہ اس سے پہلے ان کے نام کے ساتھ حاجی نہیں لگتا تھا اب جب انہوں نے حج کر لیا ہے تو اب وہ حاجی کہلانے لگے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا کاروبار بہتر ہو گیا ہے کیونکہ حاجی صاحب کا کاروبار ہے تجارت ہے یا اسی طریقے سے معاشرے میں ان کی عزت بڑھ گئی ہے اس لیے کہ یہ حاجی صاحب ہیں یعنی حاجی صاحب ان کے نام کے ساتھ لگ جانا کیا یہ مقصد ہے حج کا یا اسی طریقے سے حج کا یہ مقصد ہے کہ لوگ بہت سارے لوگ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں جھوٹ بول کر تو لوگ یقین نہیں کرتے یقین نہیں کرتے ان کی باتوں کا لیکن اب جب حج کر لیا ہے اور جھوٹ بول کر تجارت کرتے ہیں تو لوگ یقین کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو حاجی صاحب ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے کیا حج کا یہ مقصد ہے کہ حج کرنے کے بعد اپنے تجارت کو جھوٹ بول کر بڑھایا جائے کیا یہ سارے مقاصد ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتے حج کا یہ مقصد ہے ہی نہیں حج کا ایک عظیم مقصد حج کا ایک بہت بڑا مقصد اور قبل اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ حج کے کیا مقاصد ہیں کیا مقصد ہے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حج کرنے کے بعد حاجمی کو اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھنا چاہے اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھنا چاہے اور اگر کوئی حاجی کہے تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی کہتے ہیں بلکہ لوگوں کو منع کرنا چاہیے کہ بھائی مجھے حاجی مت کہو میں نے حج اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا ہے حاجی کہلوانے کے لئے نہیں کیا ہے لوگوں کو منع کریں اسی طریقے سے کہیں اگر پوشٹر کے اندر یا شادی کارٹ کے اندر یا اشتہار کے اندر کسی کے نام کے ساتھ حاجی یا الحاج لکھا جائے تو خود نہ لکھوائیں بلکہ اگر کوئی ان کا نام لکھے تو ان کو پہلے سے آگاہ کر دیں کہ بھائی ہمارے نام کے ساتھ نہ حاجی لکھنا نہ الحاج لکھنا اس طریقے سے وہ منع کریں لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ غج کرنے کے بعد وہ حاجی کہلوانا پسند کرتے ہیں بلکہ کسی پیپر کے اندر حاجی یا الحاج لکھوانا وہ پسند کرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر الحاج یا حاجی نہ لکھا جائے تو اس کو وہ برا سبسنے ہیں کہ الحاج یا حاجی ان کے نام کے ساتھ کیوں نے ہی لکھا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ الحاج یا حاجی ان کے نام کے ساتھ نہیں آنا چاہیے یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کے لئے ہے یہ دنیا کے لئے نہیں اگر دنیا کے لئے اگر کوئی یہ حاجی اور الحاج پسند کرتا ہے تو دنیا میں مل جائے گا آخرت تو اس کو خوش نہیں ملے گا اگر اللہ رب العالمین یہاں اس کو عجر اور ثواب چاہیے تو اس کو دنیا والوں سے چھپانا ہوگا دیکھیں ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے دکھانا دونوں میں فرق ہے ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے دکھانا میرے پاس رمضان میں ایک صحاب آئے اور ایک صحاب نے ان کا تعرف کروایا کہا کہ یہ افتاری لگاتے ہیں یہ سفرہ لگاتے ہیں لوگوں افتاری کراتے ہیں تو میں نے منع میں نے کہا مت کہی آپ مت کہیے لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں یہ کر رہے ہیں اور نہ کرنا چاہیے نیکی کا کام دکھانے کے لئے نہیں کرنا چاہیے تو وہ صحاب نے فورا جواب دیا کہا ٹھیک ہم کر رہے ہیں لوگ دیکھتو رہے ہیں ہم کر رہے ہیں جو کام لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا دیکھیں ایک ہے دکھانا اور ایک ہے دیکھنا اگر آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ الکسی بات ہے لیکن آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ الکسی بات ہے فرق ہے نا دونوں میں ایک آدمی کرتا ہے نیکی اس کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں لیکن دیکھ رہے ہیں بھئی نماز پڑتا ہے آدمی لوگ دیکھتا ہے لوگ حج کرتے ہیں لوگ تو لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح صدقہ خیرات کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں نیکی کا کام کرتا لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس کا مقصد دکھانا نہیں ہے اس کا مقصد اللہ سے عجر اور ثواب لینا تو ایک ہے کہ ہماری نیکیاں لوگ دیکھیں یہ الگ سی چیز ہے اس میں للہیت ہوگی لیکن ایک ہے آج میں دکھانے کیلئے کریں میں نماز اس لئے پڑھتا کوئی نماز اس لئے پڑھتا ہے لوگ کو دکھانا مقصود ہے حج اس لئے کرتا ہے لوگ کو دکھانا مقصود ہے صدقہ خیرات اس لئے کرتا ہے دکھانا مقصود ہے تو دکھانا منع ہے لیکن آپ کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین کو علم ہے خبر ہے اللہ رب العالمین کو تو اس کے حساب سے آپ کو عجر اور ثواب دے گا لیکن دکھانے کے مقصد سے کوئی عالمین نیکی کرتا ہے تو اللہ دیہا اس تو کچھ سے ہی ملے گا تو دیکھ رہے ہیں ہم کام آمن نیکی کا کام کر رہے ہیں اور کوئی دیکھ رہا ہے یہ کوئی حرج نہیں لیکن دکھانے کے لئے نیکی کا کام نہیں کرنا چاہیے تو اس طریقے سے حج کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم حاجی کہلائیں یا کہ تجارت میں کامیابی حاصل کریں اس کے ذریعے سے یا کہ عزت حاصل کریں شہرت حاصل کریں یا اس طرح کے دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کریں یہ اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے